السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے گھر میں آتے ہیں آتی ہے اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ غور کریں ایک حدیث پر سنونا بی دعوت کتاب التحارہ حدیث نمبر سیونٹی فائب قبشہ بن تکاب بن مالک بیان کرتی ہیں جو ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے ماتحت تھی یعنی ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سسورجی ہے تو ایک مرتبہ وہ ملنے کیلئے آئے تو پتہ یہ چلا سسورجی اپنے بہو سے ملنے کیلئے جائے اب نماز کا جب وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا فَأَسْغَ لَهَا الْعَنَا کس طریقے سے پانی جو وہ لے کر آئی تھی تو ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلی کو پانی پینے کے لئے اس طرح برتن کر دیا فَسَكَبَتْ لَهُ وَزُوًا وَزُو کا پانی وہ پہلے لائی تھی تو اس پانی کو ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلی کو پلا دیا یا پلا رہے ہیں برتن کو اس طریقے سے کر دیا تاکہ وہ پی لے تو وہ تاجب سے دیکھنے لگی تو یہ پوستے عطاجبین یبنت آخی تاجب سے دیکھ رہی ہے تو انہوں نے کہا ہاں اس کے بعد ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّهَا لَيْسَبْ بِنَجِسْ اِنَّهَا مِنَتْتَوَّافِينَ عَلِكُمْ وَتْتَوَّافَاتِ کہ یہ ناپاک نہیں ہیں بلکہ یہ بلی تواف کرنے والا ہے یا تواف کرنے والی ہے یعنی بلہ ہے تو والا ہے اور بلی ہے تو والی ہے یعنی یہ بار بار گھر میں آنے جانے والے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ روڈ پر اگر بلی نے راستہ کار دیا تو ہم اپنی گاڑی رکھ دیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اور اس کے بعد گاڑی کو بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پیچھے لیتے ہیں جب بلی یا بلہ راستہ کراس کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اور آپ آگے بڑھتے ہیں ہم میرا سوال ہے کہ گھر کے اندر بلہ بلی آئے تو کتنی مرتبہ آپ گھر سے باہر ہوئیے گا بار بار تو گھر سے باہر ہی ہونا پڑے گا تو میرے بھائیوں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ناپاک نہیں ہے اور یہ ہمارے گھر میں آنے جانے والوں میں سے ہے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حازمہ اندی واللہ وعالم بالسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ